جب ہر کل شائروم نے قریش کے کافلے میں ایک آدمی بلانے کو بھیجا اور اس وقت یہ لوگ تجارت کے لیے ملک شام گئے ہوئے تھے اور یہ وہ زمانہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش اور ابو صفیان سے ایک وقتی عہد کیا ہوا تھا جب ابو صفیان اور دوسرے لوگ ہر کل کے پاس علیہ پہنچے جہاں ہر کل نے دربار طلب کیا تھا اس کے گرد روم کے بڑے بڑے لوگ علماء وزراء عمراء بیٹھے ہوئے تھے ہر کل نے ان کو اور اپنے تجمعان کو بلوایا پھر ان سے پوچھا کہ تم میں سے کون شخص مدی رسالت کا زیادہ قریبی عزیز ہے ابو صفیان کہتے ہیں کہ میں بول اٹھا کہ میں اس کا سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہوں ہر کل نے حکم دیا کہ ابو صفیان کو میرے قریب لاکر بٹھاؤ اور اس کے ساتھیوں کو اس کی پیٹھ کے پیچھے بٹھا دو پھر اپنے ترجمان سے کہا کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں ابو صفیان سے اس شخص کے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات پوچھتا ہوں اگر یہ مجھ سے کسی بات میں جھوٹ بول دے تو تم اس کا جھوٹ ظاہر کر دینا ابو صفیان کا قول ہے کہ خدا کی قسم اگر مجھے یہ غیرت نہ آتی کہ یہ لوگ مجھ کو جھٹھلائیں گے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ضرور غلط گوئی سے کام لیتا ہے پہلی بار جو ہر کل نے مجھ سے پوچھی وہ یہ کہ اس شخص کا خاندان تم لوگوں میں کیسا آئے میں نے کہا وہ تو بڑے اونچے آلی نسب والے ہیں کہنے لگا اس سے پہلے بھی کسی نے تم لوگوں میں ایسی بات کہی تھی میں نے کہا نہیں کہنے لگا اچھا اس کے بڑوں میں کوئی بادشاہ ہوا ہے میں نے کہا نہیں پھر اس نے کہا بڑے لوگوں نے اس کی پیروہ اختیار کی یا کمزور انہیں میں نے کہا نہیں کمزور انہیں پھر کہنے لگا اس کے تابدہ روز بڑھتے جاتے ہیں یا کوئی ساتھی پھر بھی جاتا ہے میں نے کہا نہیں کہنے لگا کیا آپ نے اس دعوے نبوہ سے پہلے کبھی کسی بھی موقع پر اس نے جھوٹ بولا ہے میں نے کہا نہیں اور اب ہماری اس سلح کی ایک مقرر مدت ٹھہری ہوئی ہے معلوم نہیں وہ اس میں کیا کرنے والا ہے ابو صفیان کہتے ہیں میں اس بات کے سوا اور کوئی جھوٹ اس گفتگو میں شامل نہ کر سکا ہر کل نے کہا کیا تمہاری اس سے کبھی لڑائی بھی ہوتی ہے ہم نے کہا ہاں بولا پھر تمہارے اور اس کی جنگ کا کیا حال ہوتا ہے میں نے کہا لڑائی ڈھول کی طرح ہے کبھی وہ ہم سے میدان جنگ جیت لیتے ہیں اور کبھی ہم ان سے جیت لیتے ہیں ہر کل نے پوچھا وہ تمہیں کس بات کا حکم دیتا ہے میں نے کہا وہ کہتا ہے کہ صرف ایک اللہ ہی کی عبادت کرو اس کا کوئی شریک نہ بناو اور اپنے ماں باپ دادا کی شرک کی باتیں چھوڑ دو اور ہم نماز پڑھنے سچ بولنے پر ہیزگاری اور صلح رحمی کا حکم دیتا ہے ہر کل نے اپنے ترجمات سے کہا کہ ابو صفیان سے کہہ دے کہ میں نے تم سے اس کا نصہ پوچھا تو تم نے کہا کہ وہ ہم میں عالی نصہ بھائے اور پیغمبر اپنی قوم میں عالی نصہ بھی بھیجے جایا کرتے ہیں میں نے تم سے پوچھا کہ دعویٰ نبوت کی یہ بات تمہارے اندر اس سے پہلے کسی اور نے بھی کہی تھی تو تم نے جواب دیا کہ نہیں تب میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر یہ بات اس سے پہلے کسی نے نہیں کہی تھی تو میں سمجھتا کہ اس شخص نے بھی اس بات کی تقلید کیا ہے جو پہلے کہی جا چکی ہے میں نے تم سے پوچھا کہ اس کے بڑوں میں کوئی بادشاہ بھی گزرہائے تم نے کہا کہ نہیں تو میں نے دل میں کہا کہ ان کے بزرگوں میں سے کوئی بادشاہ ہوا ہوگا تم کہہ دوں گا کہ وہ شخص اپنے بہانے اپنے واجداد کی بادشاہت اور ان کا ملک دوبارہ حاصل کرنا چاہتا ہے اور تم میں نے تم سے پوچھا کہ اس بات کے کہنے یعنی پیغمبری کا دعویٰ کرنے سے پہلے تم نے کبھی کو دروگوئی کا الزام لگایا ہے تم نے کہا کہ نہیں تو میں نے سمجھ لیا کہ جو شخص آدمیوں کے سادروں گوئی سے بچے اور وہ اللہ کے بارے میں کیسی جھوٹ بات کہہ سکتا ہے اور میں نے تم سے پوچھا کہ بڑے لوگ اس کے پیروی ہوتے ہیں یا کمزور آدمی تم نے کہا کمزور انہیں اس کی ارتباع کی ہے تو دراصل یہیں لوگ پیغمبر کے مطبعین ہوتے ہیں اور میں نے تم سے پوچھا کہ اس کے ساتھ بڑھ رہے ہیں ساتھی یا کم ہو رہے ہیں تم نے کہا کہ وہ بڑھ رہے ہیں اور ایمان کی کیفیت یہیں ہوتی ہے حتیٰ کہ وہ کامل ہو جاتا ہے اور میں نے تم سے پوچھا کہ آیا کوئی شخص اس کے دن سے لخوش ہو کر مرتد بھی ہو جاتا ہے تم نے کہا نہیں تو ایمان کی خصیت بھی یہیں آئے اس کے دلوں میں اس کی مسرط رچ بس جائے وہ اس سے لوٹ نہیں کرتے اور میں نے تم سے پوچھا کہ آیا وہ کبھی عشق نہیں کرتے ہیں تم نے کہا نہیں پیغمبر کا یہیں حال ہوتا ہے وہ آج کی خلاف ورز نہیں کرتے اور میں نے تم سے کہا کہ وہ تم سے کس چیز کے لئے کہتے ہیں تو تم نے کہا کہ وہ حکم دیتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کوئی شریک نہ ٹھہراؤ اور تمہیں بوتوں کی پرستے سے روکتے ہیں سچ بولے اور پرہیدگاری کا حکم دیتے ہیں لہٰذا اگر یہ باتیں جو تم کہہ رہے ہو سچ ہیں تو ان قریب وہ اس جگہ کا مالک ہو جائے گا جہاں کہ میرے یہ دونوں پاؤں ہیں مجھے معلوم تھا وہ پیغمبر آنے والا ہائے مگر مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ تمہارے اندر ہوگا اگر میں جانتا کہ اس تک پہنچ سکوں گا تو اس سے ملنے کے لئے ہر تکلیف گوارہ کرتا اگر میں اس کے پاس ہوتا تو اس کے پاؤں دھوتا ہر کل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خط منگایا جو آپ نے دائیا قلبی رضی اللہ عنہ کہ ذریعہ حاکم بسریہ کے پاس بھیجا تھا اور اس نے وہ ہر کل کے پاس بھیج دیا تھا پھر اس کو پڑھا تو اس میں لکھا تھا اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے اور اللہ کے بندے اور اس کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ خطہ ہے شہر روم کے لئے اس شخص پر سلام ہو جو ہدایت کی پیروی کرے اس کے بعد میں آپ کے سامنے دعوت اسلام پیش کرتا ہوں اگر آپ اسلام لائیں گے تو سلام تنصیب ہوگی اللہ آپ کو دوڑا سواب دے گا اور اگر آپ میری دعویٰ سے روگردانی کریں گے تو آپ کی رعایہ کا گناہ بھی آپ پر ہوگا اور رعائے لے کتاب ایک ایسی بات پر آ جاؤ جو تمہارے اور تمہارے درمیان یک سہائے وہ یہ کہ ہم اللہ کسی کو کسی بات نہ کریں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں اور نہ ہم ایسے کوئی کسی کو خدا کسی کو اپنا رب بنائے پھر اگر وہ اہل کتاب اس بات سے مو پھیلیں تم مسلمانوں تم ان سے کہہ دو کہ تم مانو یا نہ مانو ہم تو اے خدا کی دات گزار ہائیں اب صفیان کہتے ہیں اب ہر کل نے جو کچھ کہنا تھا کہہ دیا اور خات پڑھ کر فارغ ہوا تو اس کے عرد گرد بہت سی اور غوغہ ہوا بہت سی آوازیں اٹھی اور ہمیں باہر نکال دیا گیا اور تب میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ابو کبشا کے بیٹے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو بہت بڑھ گیا دیکھو تو اس سے بنی اصغر روم کا بادشاہ بھی ڈرتا ہے مجھے اس وقت اس بات کا یقین ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب غالب ہو کر رہیں گے حتیٰ کہ اللہ نے مجھے مسلمان کر دیا راوی کا بیان ہے کہ ابن ناتور ایلیہ کا حاکم ہر کل کا مسائب اور شام کے نصارہ کا لٹ پادری بیان کرتا تھا کہ ہر کل جب ایلیہ آیا ایک دن صبح کو پریشان اٹھا تو اس کے درباریوں نے دریافت کیا کہ آج ہم آپ کی حالات بدلی ہوئی پاتے ہیں کیا وجہ ہے ابن ناتور کا بیان ہے کہ ہر کل نجومی تھا علم نجوم میں وہ پوری مہارت رکھتا تھا اس نے اپنے ہم نشینوں کو بتایا کہ میں نے آج رات ستاروں پر نظر ڈالی تو دیکھا کہ خطنہ کرنے والوں کا بعض شام ہمارے ملک پر غالب آ گیا ہے بھلا اس زمان میں کون لوگ خطنہ کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہود کی سوا کوئی خطنہ نہیں کرتا سو ان کی وجہ سے پریشان نہ ہو سلطنت کی تمام شہروں میں سے یہ حاکم لکھ بھیجے کہ وہاں جتنے یہودوں سے اب قتل کر دی جائیں وہ لوگ انہی باتوں میں مشغول تھے ہر کل نے ان کے پاس ایک آدمی لایا گیا جسے شاہ غسام نے بھیجا تھا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بیان کیے جب ہر کل نے سارے حالات سن لیے تو کہا کہ جا کر دیکھو خطنہ ہو کیے ہوئے یہاں ہیں یا نہیں انہوں نے اسے دیکھا تو بدل آیا کہ وہ خطنہ کیا ہوا ہے ہر کل نے جب اس شاکس عرب کے بارے میں پوچھا تو اس نے بدل آیا کہ وہ خطنہ کرتے ہیں تب ہر کل نے کہے کہ یہ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اس عمد کے بعد سے آئے جو پیدا ہو چکے ہیں پھر اس نے اپنے ایک دوست کو رومی خط لکھا اور وہ بھی لم نجوم میں ہر کل کی طرح ماہر تھا پھر وہاں سے ہر کل حمص چلا گیا ابھی حمص سے نکلا نہیں تھا کہ اس کے دوست کا خط اس کے جواب میں آ گیا اس کی رائے بیضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے بارے میں ہر کل کے موافق تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی پیغمبر ہیں اس کے بعد ہر کل نے روم کے بڑے آدمیوں کو اپنے حمص کے محال میں طلب کیا اور اس کے حکم سے محال کے دروازے بند کر لئے گئے پھر وہ اپنے خاص محال سے باہر آیا اور کہا اے روم والوں کیا ہدایت اور کمجابی میں کوچھ ہی سا تمہارے لئے بھی آئے اگر تم اپنے سلطنیت کی بقا چاہتے ہو تو پھر اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر لو اور مسلمان ہو جاؤ یہ سننا تھا کہ سب پھر وہ لوگ ہشی گدھوں کی طرح دروازوں کی طرح دوڑے مگر انہیں بند پایا آخر جب ہر کل نے اس بات سے ان کی یہ نفرت دیکھی اور ان کے ایمان اللہ نے سمایوس ہو گیا تو کہنے لگا کہ ان لوگوں کو میرے پاس لاؤ جب وہ دوبارہ آئے تو اس نے کہا میں نے جو بات کہی تھی اس نے تمہاری دینی پختگی کی ازمائش مقصود تھی تو وہ میں نے دیکھ لی تب یہ بات سن کر وہ سب کے سابو اس کے سامنے سجدے میں گر پڑے اور اس سے خوش ہو گئے بل آخر ہر کل کی آخری حالہ جہیں رہی یا pract Language دیکھو دیکھو دیکھو